موسیقی 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 ڈاکٹروں کے مطابق MISC سے پرمہابید بچوں کے علاج کے لیے انٹرابینیس انیو گلویولین ضروری ہے جو بہت مہنگا ہے کرونا کے کارن ادھیک ماترہ میں انٹی باڈی کا بننا اس کی وجہ مانا جاتا ہے بیواری سے بچے کے لیے خود کرونا سنکرمیت ہونے سے بچنا چاہیے سنکرمیتوں سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے سوال یہ ہے کہ آخر MISC یعنی ملٹی سسٹم انفلمیٹری سنڈروم کتنا گھا تک ہے بچوں کو اس بیماری سے کیسے بچایا جائے پیرنٹس کو کس طرح کی سابدھانی برتنی چاہیے بیماری ہونے پر اس کا علاج کیسے ہوگا سرکار کو کس طرح کی قدم اٹھائے جانے چاہیے کیا اس بیماری کو لے کر گائیڈ لائن جاری ہونی چاہیے کریں گے ان تمام سوالوں کی پرطال میرے ساتھ بہت خاص مہمان جھوٹ رہے ہیں ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر راجیو رنجن بال روک بچیشہ کے ہیں ڈاکٹر آنیتا رمیش بھی چرچہ کا حصہ ہیں سینئر ڈاکٹر ہیں آپ دونوں کا یہ بہت سواغت سب سے پہلے راجیو رنجن جی آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا سر یہ ملٹی سسٹم انفلمیٹری سنڈروم ہے کیا اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں سر ملٹی سسٹم انفلمیٹری سنڈروم بچوں میں کافی آتک ہوتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ قریباً دو سبتہ سے تین سبتہ کے بیچ میں جن بچوں کو کوویڈ ہو چکا ہے اس میں ان کی انٹی باڈیز کی نمبر بڑھنے کی وجہ سے یہ سمٹوم ساتھ جائیں جس میں کتا دیکھا جاتا ہے کہ دل کی دھڑکن تیج رہتی اس میں جس کو ٹیکی گاڈیا بولتے ہیں ریسز ہو سکتے ہیں روچ موشن ہو سکتے ہیں دیریز سائنوسیس ہوتا ہے اوٹھوں میں نیناپن بڑھنا ہوتا ہے اور بچے کافی ریسٹ لیس ہوتے ہیں اگر اس طرح کی کسی بھی سمٹومس آئے تو آپ کو اپنے چکت سک سے سلا لے رہی چاہیے جس میں لنگس اور ہارٹ ہوتے ہیں جاتا تر اور ان کی جانچ ہونے کے بعد ان کی سمجھت ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں آئی پی ان کا استعمال ہوتا ہے اور بچے ٹھیک جی تو دکٹر انیتا رمیش کتنی بڑی چنتا کا وشہ یہ سنڈروم آپ کو دکھائی دیتا ہے آپ کا انیلیس اس کیا کہتا ہے حالانکہ بیہار میں ابھی بچوں میں ملا ہے کیا دلی میں بھی اس طرح کی کیسیز آ رہے ہیں مم مم اید جز학교 آپ کو ابھی یہ جانچوں سے ہے کہ اس باس ہے ملک ہے اس لے من مس لے سنڈروم کہ بچوں میں نہیں ہوتے ہیں آدلز میں نہیں ہوتے ہیں دلٹوں کو ہوتے ہیں ہم چھوڑیں بلتے ہیں میائیری سی بلتے ہیں میائیری سی ان measure اس سے دو سکھے ہفتہ بعد ن Anybody اپ� کچھے خوابید اور دلتے ہیں اس کے بعد بسکائے دیتا ہے کہ بچوں میں بخار رہتے ہیں اور بچوں کمجور ہیں کبھی کسی کو بچوں کے skin کے اوپر red color rashes نکلتے ہیں کسی دکھائی جاتا ہے بیپ ہی کم ہے ملٹی اورگنلی کیا ہوتا ہے جو ویرس کے وقت سے ہمارے باڈی میں بہت سارے بہت سارے انکلومیٹری مدیسیس اپنے اندر سے انکلومیٹری ہورمون سکریشن ہوتا ہے اس ویرس کا لوٹ کر رہ جاتے ہیں ویرس کا لوٹ کر ہو گیا جو ہو ہمارا بادل پر فائٹ کرتے ہیں وہ سائٹوکائنز ریلیز کتے ہیں اس سل سے جب سائٹوکائنز ہوتا ہے وہ کافی تائمئنی کہ میں نے امیشن نہیں ہے کیا ہوتا ہے سوچن ہوتا ہے درد ہوتا ہے کافی بلک سپلائی ہوتا ہے اسی وجہ سے ہمارا لوگس میں بھی اپکت ہوتا ہے بیلین میں بھی اپکت ہوتا ہے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے گاسترو آنٹسٹرنال کرٹ میز ہمیں کھانے کا وہ جو پائپ ہے اسی میں اپیکٹ ہوتا ہے اس کے وجہ سے کیا ہے اگر گانس کے انفرسٹر میں کافی اُلٹی ہوتا ہے لوس موشم ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں اندر سے نکل جاتے ہیں پہ ہمیں درد ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بکھار تو ہول باڈی کے لیے لنگز میں بھی ہوتا ہے ساس پھولنا لگتا ہے ہارٹ کا بھی پیلپیٹیشن زیادہ باسٹ ہارٹ بیٹ کرنے لگتا ہے بیٹی بھی سلو ہوتے ہیں اور بچہ کافی بیمار ہوتے ہیں اور بھرتی کرنا پڑتا ہے انفیکشن is a post covid انفیکشن ہے انفیکشن چلے جانے کے بعد ہوتا ہے سو اسی لیے اکھترناک کا بات ہے سو ان کا treatment خالی supportive care سب سرمدھو سٹерائیٹ دے سکتے ہیں اور میں فلویڈ دینا چاہیے anyhow ایمپیریکل انٹی بارٹک اُس کا جیادہ رول نہیں ہے دوبارہ چیک کرنا ہے وائرس لوگ کیسے ہیں دی دائمار بھی چک کرنا ہے but mainly supportive care hospital میں بھٹی کرنا ہے fluids کےنا ہے pain کے دوا دینا ہے steroids لگ بھی سکتا ہے new بھی لگ سکتا ہے so اسی حساب سے if you know more than 177 children in india ابھی افکت ہو گیا کافی states سے reports آ رہے ہیں okay ki inflammatory syndrome کے بہت سارے بچھے اٹک ہوئے ہیں اور کافی بچھے کو gastroenter پیٹ کا problem جاڈا ہو رہے ہیں so these are all post-coid symptoms okay جو ہو رہے ہیں but adults میں بھی ہو رہا ہے ابھی ہم کل پڑے ہیں ایک ریپورٹ کا دوسرے ایک سٹے سے کافی آتمی کا گیم بری ہو چکا ہے بیٹ کا ہوں انتسٹین میرے بیٹاو 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 دنے کا بات ہے آپ سہی دن سے برائے ہیں اور اسی میڈیا میں ہم سب آتمیوں کو بتانا چاہتے ہیں در شکر کو یہ ہو سکتا ہے گھبرانے پر ضرورت نہیں ہے پلیس میٹ دوکٹر امیڈیٹی بیٹاو اور کسی بھی ہاسپیٹل ہو جہاں پہ کووڈ کے علاج چل رہے ہیں دوکٹرز are aware they will take care of you ایک awareness to the میڈیا بھر پہ نہیں رہنا ہے ڈر کے مانے کی کووڈ ہوگی ہم اچھے ہیں پلیس کم میٹ اس we will be able to help you out ڈر اچھا کام کر رہے ہیں ڈیو 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 ابھی ایڈمیٹڈ ہے لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی پانچ برس سے اوپر کے بچوں میں ایسا دیکھا گیا ہے پانچ برس سے نیچے کی بچوں میں بھی سمٹرمز نہیں ملے ایسے ملٹی سسٹم انٹری سنڈروم بٹ میں ابھی آگے جیسے جیسے یہ ڈیبلپ کرتا ہوں میں نمبر سو رہا ہے تو ہم بتا پائیں گے کہ کسیج گروپ میں جاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر عریتہ رمیش اصل میں اس سنڈروم کے ہونے کی وجہ کیا ہے بچے اس سنڈروم سے پربھاویت کیوں ہو رہے ہیں پیڑیت کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اسٹرائیڈ یا پھر ان کا لیے جو ٹریٹمنٹ کوویٹ کے دوران دیا گیا وہ ٹریٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں دکت رہ جاتی ہے یا پھر عمومن یہ سبھی بچوں کو ہو سکتا ہے یہ پوسٹ کوویٹ سنڈروم ہے ڈاکٹر عریت کے دوران دیا گیا ہے کس بچے کو ہوگا کس بچے کو نہیں ہوگا とڑا ہمارے اندر ہوتا اور اسی وجہ سے ملٹی آرگن میں انفرمیشن ہوئے ہیں یہ انفرمیشن نہیں ہے انفرمیشن سوچن ہوتا ہے مول بلاڈ آرہا ہے اس میں اندین کیا ہوتا ہے دردی ہوتا ہے اور سو پیشن کا حالت تھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے کس کو آئے گا کس کو ہوگا we don't have data at this point of time کسی بھی حکم آدمی کو ہو سکتا ہے اس لیے we want to tell the parents اگر آپ کا کووید ہو چکا ہے واپس آگے گھر پہ بچے اچھا ہے اب لوگ بھی اچھا ہے اس کو don't let your guards off اب مانکس ہمیشہ پہنتے رہیے گھر پہ بھی پہنتے رہیے ساف رکھے پورا ٹیبل چیر موبائل even بچے کے لئے کھلونا بھی اچھا سے دھو کر کے رکھنا ہے ڈیلی اور اس کے ساتھ ساتھ سانیٹائزر لگانا ہے اور جنو آدمی طبیعت ٹھیک نہیں ہے okay please don't go near sick people distance maintain کریے بہاہ جیادہ گھونگا نہیں ہے کیونکہ دوبارہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور سندروم کا بھی ہو سکتا ہے اور you have to be prepared both adults and children post covid syndrome وہ بھی سکتا ہے چھے سے آنٹھ ہفتا کے انگر so next two months بہت ہی کرکل چھلا ہے اور اگر کچھ ہوگا پلیس نہیں ہے اور also we tell them to do lifestyle تھوڑا بریدھing بچے کو بچے کو تھی یوگا سکھا سکتے ہیں بچے کو تھی بچے کو تھی یوگا سکتے ہیں ابھی کھول میں تھوڑا بریدھing ایکسرسائز سے کھائیے میڈیٹیشن کھڑ نہیں پائیں گے پھر کوشش کریں گھر پہ سب کھلیے تاجہ فوڈز جیدی بل جیدہ پانی پیجئے پانی ڈائیٹ کھائیے ڈائیٹ کھائیے لیٹل سال لیٹسٹریل میں تھوڑا اچھا ٹھیک ہے تو پرکاوشن بڑھتنے کی ضرورت ہے احتیاط بڑھتنے کی ضرورت ڈوکٹر آجیو رنجان اور ڈوکٹر آمیتا رمیش لگاتا میرے ساتھ بننے میں ڈوکٹر آجیو رنجان اصل میں کیا یہ انہی بچوں کو ہو رہا ہے جن کو کوویڈ ہو چکا ہے یا یہ دوسرے بچوں کو بھی ہونے کی ہم آشنگ کا ظاہر کر سکتے ہیں نہیں ابھی اس پینڈیج میں کہ سیکنڈ ویب میں تو ابھی جو ہم میسی کی چرچہ کرنا ہے گھر کے آس پاس یا کونٹیکٹ میں تھے جن کو کوویڈ ہو تو پہلے تو سپرومیٹک لیکن بعد میں سنڈروم ان کو ڈیپ لاب کیا ہے جس میں جو انفلیمیٹری سنڈروم تو رکٹر آنیتا رمیش ان بچوں کو کتنا احتیاط بڑھتنے کی ضرورت ہے پرکوشن بڑھتنے کی ضرورت ہے جن کے گھر میں ان کو تو نہیں لیکن کسی اور کو کوویڈ ضرور ہوا اور اس سے وہ لوگ ٹھیک ہو گئے وہاں پہ کس طرح کی پرکوشن لے میں بچے ضرور ہی بچے نہیں ہو فیملی میں ہونا چاہیے آپ کو ابھی بتا ہے بچے کرو نا ڈروپ لے ہوا سے پھل رہا ہے سو ایک آنمی نہیں سب کو بچے پہ کے حساب سے وہ ایسی رسکشن کر کیے بہا نہیں جاتا چاہیے اور ہم نے جو ابھی بتایا دبل مارک ہونا چاہیے ابھی دو گرد دوری نہیں now people a سی سی پی رکھے جو آت می بچے کے ساتھ پوری پیرنس کلیے اور کسی اور کو بچے پوزیتو بچے بات ہے بچھوں کو لکھنے کے لیے کیسے سمجھائے بات ہم کو یہ کرنا ہے کیونکہ ملٹی انکلومیٹری سنڈروم آ بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا ہے اگر آئیں گے تو جلدی جانا ہے so i want to tell the viewers 5-6 important points دیکھتے رہیے بچھے اچھے ہیں اچھے پھارا ہے تھیل رہے گھر کے اندر ٹھیک ہے اگر بکھا دکھائے دیا ایک دن دو دن کنٹینوس بکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ بچھے سوٹ گول رہا ہے پیٹ میں درد ہے لوس موشن بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بدن میں ریشز ریڈیش براؤن ریشز کچھ کچھ آگ پہ بچھے کو کمجوری ہو جاتا ہے ایک دم بیٹ میں پڑے رہتے ہیں کبھی کبھی ناز سے بھی پانی نکلتے ہیں so these 6-7 signs ان کو بتاتے ہیں کووڈ کے بعد 4-6 اب تک کے اندر آگر آگیا ہے تو ہم لوگ کو ڈاؤٹ کرنا ہے it is their best multi-inflammatory syndrome so ڈاؤٹ گھر پہ تو کچھ کرنے کا نہیں ہے رہ کر کے specialised hospital میں جائیے پیٹی ایٹریشن سے بھی ملاکت کرتے رہیے one more thing ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کووڈ ہو گیا واپس آگیا بچھے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے so are you please continuously keep in touch with your پیٹی ایٹریشن جا کر دیکھا سکتے ہیں telemedicine بھی بھی consel کر سا ہے phone بھی بھی بات کرتے رہیے جب آپ موشفت ہوگا تو رنمکو جان کرتے ہیں یہ ایک ہے یہ ایک بات بتاتے ہیں سب کو گھبرانے کا ضرورت نہیں ہے اگر آپ ہم بہت دائیں آتے ہیں ایک ہم پیڈیاترک امکولوجسٹ بہت کافی بچھوں کو کانسر کرتے ہیں اور اسی طرح کا سید افرکت تو کانسر میں بہت ہی ہوتے ہیں so we will be able to manage it اور یہ جو ملٹی انفرمیشن ہے اس مہمشن ہے اس میں ایسے نہیں ہے اسی کے لئے اس کے لئے سکرائد دیتے ہیں ہو جاتا ہے ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو ڈاکٹر راجیو رنجن اصل میں اس سنڈروم کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کتنا گھاتک ہے سر کیا یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر سمجھت علاج نہیں کیا جائے اور آپ بھی سیمٹنز کی اندیکھی کرتے آپ اگر اس کی لاپروہی کرتے ہیں اور جگہ سر کے پاس نہیں پہنچتے ہیں یہ کافی گھاتک ہے یہ مورٹالیٹی میں بھی بتبدیل ہو سکتا ہے تو جب بھی جانکاری کو سنتے ہیں ڈیفرنٹ چینلز پہ بہت سارے پینلیسٹ جس کی پارے مل جانکاری دے رہے ہیں تو پوشٹ کوبیٹ آپ کو قریباً ایک مہینے تک چار ہفتے تک ہر طرح کے جو نئے لکشن آتا ہے اگر آپ کسی علاج میں ڈیلے کریں گے اس سے کیونکہ یہ ملٹی آرگن ہوتا ہے کافی گھاتک ہوتا ہے اور اس کا پڑھنام آپ پہ سکت پوشٹ کوویٹ میں تو اصل میں کئی طرح کی دکتیں آ رہی ہیں صرف اسی سنٹروم کو چھوڑتے ہیں کئی فنگس آ رہے ہیں جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اب ان کے لکشنوں میں اور اس کے سیمٹم میں ہم کیسے فک کر پائیں گے کیونکہ کچھ کچھ باتیں تو سیم دکھائی دیتی ہے مہم جو دکت باقی پوشٹ کوویٹ ایفیکٹس میں ہے وہ یہاں پہ بھی دکھائی دیتی ہیں تو ہم ڈیفرنشیٹ کیسے کر پائیں گے مہم سو فنگل انپیکشن اور ملتی سسٹم انپلومیٹری سنڈروم اس کا ڈیفرنسیشن کیسے ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں کہ فنگل انپیکشن ہمارا بیسیکلی موکر میکوسیس ہے جو ہمارا کیا ہوتا ہے کان میں درد ہوتا ہے سوچن ہوتا ہے سوچن ہوتا ہے آنک لال بھی ہو جاتے ہیں جو چیپ گون ہوتا ہے سوچن ہوتا ہے اس کے ریڈنس ہا جاتے ہیں نام سے پانی نکلتے ہیں اور کبھی پانی کے ساتھ ہے ریڈش کلر براونش کلر ڈسچارج بھی ہوتا ہے اور دانت کے اوپر یہاں پہ بھی درد ہوتا ہے کبھی بچے کا دانت نکل آتے ہیں so who of this area یہ بولتے ہیں اوربائٹو رائنور نیزل مقسلری میکور میکوسیس یہ پانکس انپیکشن ہوتے ہیں سب کا نہیں ہوتے ہیں بات ہم لوگ دیکھتے ہیں کانسر میں امینو کامپرمائز بچے کو ہم لوگ کافی ٹریٹ بھی کیے ہیں but rarely but اس کوویٹ کے ٹائم میں اگر آپ کا امیونٹی کم ہے اور اگر اچانک آپ کا سٹیرویڈ کے وجہ سے گھڑ شگر بڑھ گیا ہے اور آپ امینو سپریسی تھرپی کے اوپر ہے so اسی سے کیا ہوتا ہے کہ یہ فانکس آ کر کے وائلس کے بعد ہمارے اسی جگہ میں ہوتا ہے اسے بخار بھی ہوتے ہیں اور تاپی کپی ایڈوانس ٹیج میں لنگس میں بھی جاتے ہیں اور دوسرا بھی ہے اس کا ہم لوگ وائٹ فانگس یلو فانگس بولتے ہیں اسپردولوس کیانڈیڈیس اور بھی ابھی دکھائے گئے گئے so یہ وان بھار اس کو بولتے ہیں ہم لوگ کی it is called the different fungus infection موکور مائکوس اس میں سے ملٹی انفلامیٹری کے دیفرنسیشن کیا ہے کہ موکناک کے اندر یہ سب ہوتا ہے جیسے ملٹی انفلامیٹری اس میں نہیں ہوتے ہیں ملٹی انفلامیٹری میں بھی لوگ ہوتے ہیں اس میں اتنا نہیں ہو رہا ہے ملٹی انفلامیٹری سنڈروم میں پیٹ کا در جادہ ہے yes فانگل انفلامیٹری میں ہوتے ہیں پر اتنا نہیں ہے so کافی کمجور ہو جاتے ہیں بچھا ایک ملٹی انفلامیٹری بیسے ہی اگر آپ موکور مائکوس چھوڑ دیں گے وہیں پیوڑ بیوڑ ہے so this is how you differentiate but طورت ہاستے لانا ہے ہم لوگ سکیان کرتے ہیں اس فیس کے لئے so اس پہ پتا چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں کی فانگل انفرکشن یں تسٹ بھی کراتے ہیں so ct scan تسٹ سے ہمارا پتا چل جائے گا آپ فانگل سے deal کر رہے ہیں otherwise sometimes don't know signs and symptoms مکس بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ مکس بھی کر سکتے ہیں so better to come to hospital ڈاکٹر کو دکھائیے scan کرائیے ڈاکٹرز کرائیے کلچس کرائیے فانگل کلچس کرائے ہیں ہم لوگ اس سے پتا چل جاتا ہے میکار میکوسز اور it is انفرومیٹری سنٹروم ڈاکٹر انیتا رمیش کیا ایک ہی سمیں میں کوئی بچہ یا پھر کوئی پیشن فانگلس کا بھی شکار ہو سکتا ہے اور ملٹی سسٹم انفرومیٹری سنٹروم کا بھی شکار ہو سکتا ہے کیا دونوں چیزیں بھی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں میکوسز میکوسز کمگل سمیں بسی ڈاکٹر کمگل سنٹرومیٹری سنٹروم رویٹری سنٹروم پر سوکتا ہے کمگل سمیں سانترومیٹری سنٹرومیٹرز جی تو دکٹر راجیو رنجے نسل میں کوویڈ ہونے کے بعد کسی بچے کے جب وہ ریکوور ہو جائے تو کتنا سمیں سنسٹیو ہے کتنا سمیں سمویدن شیل ہے جب ہمیں اس کا بے حد خیال رکھنا ہوگا احتیاط برتنے ہوں گے صرف کتنے سمیں کے لیے ان ساری چیزوں کو فالو کر رہے ہیں آہ پوشٹ کوویڈ میں قریباً ڈیر مہینے چھے ہفتے تک ہمیں ان ساری باتوں پر دھیان رکھنا ہے جتنا بھی ڈاکٹر آہ آنیتا نے بھی ڈسکس کیا اور باقی بھی جتنے چیز تک آپ کو صلاح دے رہے ہیں اگر ہم ڈیر مہینے اچھے سے نکال لیتے ہیں بینہ کسی complications کے بینہ کسی نئے سمٹروں کے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوویڈ سے سرکشت نکل گیا ہے کیا ساتھ ڈیڑھ مہنے کے بعد بھی اس طرح کے سمٹم آنے کی آشنگ کا ظاہر کر سکتے ہیں کی ڈیڑھ مہنے کے بعد اس طرح کا اٹیک آپ پہ ہو سکتا ہے تو اب جیسے جیسے آگے ڈاٹا آئیں تو اس پہ اور بھی جاتا ہم پہ سپسٹی کرن دے سکتے ہیں ہمیں اور کیا کیا کتنے دنوں تک کیا 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 آپ کو پتا جو سیکنڈ ویب آیا ہے بہت ساری چیزیں پس ویب سے ڈیپڑھ میاں جو آئی رس دی ہو کر گیا ہوگا ہے وہ نے اپنا سوچ بدل لیا ہے جب نئی چیزیں آتے ہیں تو جب تک اس کے ڈاٹا پوچے نہیں آتے ہیں اس کے آگے کی بھوستانی کرنا مسکل ہے ہم ٹھیک ہے تو ڈاکٹر انیتا رمیش ایک ایک شخص جو ایڈلٹ ہے جو ویسک ہے وہ کووٹ کے بات ٹھیک ہوتا ہے اور ایک بچہ جو کووٹ کے بات ٹھیک ہوتا ہے دونوں کے لیے سمیہ ودھی ٹائم فیکٹر ایک جیسا ہی ہے جو سنسٹیو مانا جائے یا دونوں کے لیے الگ الگ اعتیاد برتنے کی ضرورت ہے دونوں کے سمیہ میں فرق ہو سکتا ہے سنب روزے کک نےڈا ہے انما اسے ہیں کہ سنب روزہ کنڈے ہیں اور وہ اسے نہیں ہیں فیڈال کے پاس آریٹی پہلے پہلے ہمیں بہت کی باتایا کہ ماشت کے چاہہاں آریٹ سایٹ پر سوال کے باپ لیکن مجھے پہلے پیدا ساکھ پہلے پاس آریٹ پیدا کی پاس آریٹ پیدا کی پاس آریٹ زیادہ دے ہیں آریٹ پہلے پس کی پاس آریٹ کو اسی کمار سے ہوتے ہیں اور آریٹ پہلے پاس کمار کی رکھیں کروے ہی سنڈروم کو سمجھنا ہوگا بہت شکریہ ڈاکٹر راجی رنجن آپ نے سامنے نکالا چرچہ میں شامل ہوئے دونوں کو بہت شکریہ تو ماسوموں پر یہ نیا خطرہ ہے جس کے لیے ہم اور بھاوقوں کو ان ماسوموں کو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور ایسے میں خیال اپنا بھی رکھنا ہے کیونکہ آپ کا اثر اور آپ کا وائرس بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس خاص خیالکٹر میں رہتا ہے آپ دیکھتے رہیے پھر نمس خیال